رشتوں کا لہو بہا ہے کتا اور سروحی میں بھائیوں نے زمین کے لیے اپنے ہی بھائی کے خون کو پانی کی طرح بہا دیا بھائیوں بھائی بھائی کو گلھاری سروحی کے پیغان سے رشتوں کا قطعہ ہوا ہے جہاں ایک بھائی نے دھوپرے بھائی کی کلھاری مار کر ہتیا کر دی تو بھائیوں نے زمین اور کھیج میں پانی کے بھائی کو رکل جھگڑا ہوا یونگا ہے اس قدر پر گئی کہ بھائی نے اپنے ہی خون کو پانی کی طرح بہا دیا اور کرہی مار کر اس کی حت عہد ہتیا کر دی اس فاملے میں پرس عروفی بھائی کی تلاش کر رہی ہے تو بھائی کو پیغوا ہے کو پیغوا ہے کتاے مات میں پڑا رکھا ہے پورا رکھا کو پڑا ہتا کھداری خدا لمسے لیکن میں پپکس میں کھڑا سکتا� میرے کتاہ مات سے کھڑا سکتا کھڑا مسے لیکن پڑا رکھا اگلی اسے اسے جب جب بائی نے مادت لیتا ہوتی اسے اسے کمہ بینام بھی ہوئے اسے اب اس کا پوستواتل کر رہے گا اور آسکار آب تک سکے ہر کوتا میں بھائی نے بھائی کو زندہ چلایا گوٹا کے کیپلی پوی علاقے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو زبین کے بعد اچھاؤ کے زندہ چلا کیا دونوں بھائیوں میں زوندہ چھڑا ہوا اس دوران کہلاش نے اپنے بھائی پر پیلڈ ڈال کر آگ لگا دی پیلڈ بھائی کا کوٹا کے ایمی ایس اصفدار میں اراج چل رہا ہے جہاں اس کی حالت نازم پڑھی ہوئی ہے اس ماملے میں پولیس آروفی بھائی کی تلاش کر رہی ہے پاپا بھی یوگی سے رپید رہ رہتے چلی چاہتا ہے پیشنے بولا میرے ساتھ چل آبا ہم کے ساتھ چلے گا آبا جھر پر رہا کہ انہوں نے بولا مکان کے جو پر پر انہوں نے سائن کرنا ہے آبا نے بولا میرے سائن نہیں کروں گا بس اچھو سی بات رکی اور انہوں نے پیشن ڈال کر آگ لگا دی اس کے بھائی نے اس کو پر پیشن ڈال کر آگ لگا دی اس میں گنراب کو بڑھتی ہو آتا اور یہ برنوار انہوں نے بڑھتی جو پندرہ سے بڑھتی ہو آتا برنوارنے کا بڑھتی ہو آتا جر جوئی وہ زمین کے لئے لوگ اپنوں کا خود ہنگوانی کی طرح بہا دیتے ہیں ان دونوں گھٹناوں میں زمین کے لئے بھائیوں نے ہی بھائی کا لہو بہایا سیدو ہزے تاکے کوئر کے ساتھ کھوٹا سے کارس جتے ہو گے دی انڈیا لی خود راجہ سار میں محلہ آگی سٹرکشن